میرے بعض احباب کا شدید اسرار اس لیے میں نے ایک ایسا عنوان قائم کیا ہے جس عنوان پہ پہلے گفتگو کر چکا لیکن عنوان تو نہیں بدلہ ہے مضمون میں ضرور کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوگی اس لیے تبدیلی ہوگی کہ حضرتِ ولی دکنی کہہ رہے ہیں راہِ مضمونِ تازہ بند نہیں تا قیامت کھلا ہے بابِ سخن موضوعِ معراج معراجِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اہم موضوع ہے اسی موضوعوں میں نہ جانے کتنوں کے دین و ایمان کی آزمائش ہو گئی اسی موضوع میں ہم موضوعِ معراج چھیڑ کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون نبوت کا کتنا قائل ہے لیکن ہمارے اپنے پیمانے ہیں بہت سی چیزیں ہم لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کیسے معلوم کر لیتے ہیں مگر معلوم کر لیتے ہیں راز کی باتیں جو کسی سے پوچھی نہیں جا سکتی صرف نامِ علی لے لیتے ہیں پتا چل جاتا ہے بہت سی راز کی باتیں ہیں جو پوچھی نہیں جا سکتی بس ہم نامِ علی لے لیتے ہیں اور چہرے کی رنگت بتا دیتی ہے کہ یہ رنگ اصلی ہے یا کھوٹا ہے چہرے کی رنگت بتا ہے اسی طرح بعض موضوعات چھیڑ دیتے ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے کہ ایمان کتنا ہے ان میں علاج کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کا نبوت پر یقین اور اعتماد اور عجبات کتنا ہے نیمان کتنا ہے عادل کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے کہ توحید کا کتنا شعور ہے عادل کا تذکرہ دیا معلوم ہو گیا کہ تصورِ توحید کیا ہے خدا کا تصور کیا ہے ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کو کیا سمجھتے ہیں تو ٹیسٹ کے ہمارے پیمانے آج کے دور میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹرائز مشینیں آ گئے ہیں بلڈ ٹیسٹ کرنے کی منٹوں سیکنڈوں میں ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ کون کونسی بیماری آئیں ایک قطرہ لہو کافی ہوتا ہے ٹیسٹ کرنے کی ایک قطرہ لہو کہیں بھی پورے جسم میں چھپی ہوئی کوئی بیماری ہو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بیماری ہے یا نہیں ہے صحیح و سالم ہے یا نہیں ہے ایسے ہی ہمارا ایک کلمہ ایک لفظ ایک لفظ وہ اثر رکھتا ہے کہ دلوں کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی بیماریاں ہشکارہ ہو جاتا ہے ہشکارہ ہشکارہ